السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جو فارم فورٹی سیون پر لائی گئی سیٹیں ہیں بنائی گئی حکومت ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی ایک نہ ایک دن قانون حرکت میں آئے گا اور قانون اپنا راستہ لے گا اور میریڈ پر فیصلے ہوں گے اور جس دن میریڈ پر فیصلے ہونے لگ گئے اس دن اس حکومت کی وکٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی بلکہ ایک دیوار میں سے انٹو کی طرح ان کی سیٹیں سے رکھنا شروع ہو جائیں گی اور یہ اپنے ہی بوجھ تلے دب جائے گی اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے مسلم لگ نون کی پہلی وکٹ جناب اڑا کے رکھ دی گئی ہے اور یہ وکٹ بھی جہاں پر خالصتاً نون لگ کی حکومت یعنی پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے وہاں سے پہلی وکٹ گرا دی گئی ہے اور اب جناب ٹیم بڑھا دی گئی ہے بولرز کی ٹیم بڑھا دی گئی ہے جو یکے بعد دیگرے یورکرز ماریں گے باؤنسرز ماریں گے اور یہ فارم فورٹی سیون کی ایک ایک وکٹ کو اڑا دیا جائے گا اور پھر بعد میں خالصتاً فارم فورٹی فائب کی جو سلٹے ہوں گی جو وکٹے ہوں گی وہ نکل کر سامنے آئیں گی اور اگر وہ سامنے آئیں تو جناب پھر تو پورا تختہ ہی اُلڑ جائے گا اور تخت نشین کوئی اور ہو جائے گا پھر تو معاملہ ہی بگڑ جائے گا خیر دوستو یہ ڈیویلومنٹ سے سٹارٹ ہو چکی ہے پہلی وکٹ گر چکی ہے اور ڈیویلومنٹ بڑی زبردست ہوئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو محصول ہو جائے دوستو فارم فورٹی فائیو کی حکومت اور فارم فورٹی سیون کی حکومت کچھ لوگ فارم فورٹی فائیو زید کر آئے اور انہیں جناب اپوزیشن میں دھکیل دیا گیا اور جو فارم فورٹی سیون پر آئے حالکہ فارم فورٹی فائیو پر ہارے ہوئے تھے وہ آگے جناب نہ صرف اسمبلیوں میں بیٹھ گئے بلکہ وہ اقتدار میں بھی آگئے اچھا اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا اس طرح آپ جو چور دروازے سے آتے ہیں تو پھر وہ چور دروازے سے آپ شاید آ تو جائے لیکن زیادہ دیر تک آپ وہاں پر ٹھہر نہیں سکتے آخر قانون نے اپنا راستہ لینا ہوتا ہے اور اب دوستو اب قانون اپنا راستہ لے رہا ہے تو جس طرح میں نے گزاشتہ وی لوگ میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی کہ اب کس طرح سے حالات چینج ہو چکے ہیں اب دو ہاتھیوں کی لڑائی میں جو ہے اب چیزیں مزید نکھر کر سامنے آ رہی ہیں اور ایک ہاتھی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ میرر پر کروں گا اور کسی کا پریشر نہیں لوں گا اور میرر کا فیصلے جو ہیں وہ میرر کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے حق میں جا رہے ہیں ایک اور جناب وکڑ تحریک انصاف کے حصے میں آ گئی ہے اور نون لیگ کی وکڑ گر گئی ہے اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں آپ سن کے حیران رہ جائیں گے اور پھر آپ کو آگے چل کے اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ ابھی مزید کون کون سے وکڑے ہیں جو گرنے والی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی حکومت اب کب تک چلے گی تو دوستو لاہور آئی کور نے نون لیگ کے رکنے پنجاب اسمبلی رانہ ارشد کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کال ادم قرار دے دیا ہے اچھا لاہور آئی کور کے جسٹس شاہد کریم نے محمد عاطف کی درخواست پر محمد عاطف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے ان کے درخواست پر تحریک فیصلہ جاری کیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن ایک کی سیکشن پچانوے کی شک چھے کا استعمال نہیں کر سکتا اچھا ریٹرننگ آفیسر دوبارہ ووٹوں کی گینٹی سے انکار کر چکا تھا اور فارم فورٹی سیون جاری کر کے فارم فورٹی نائن کے لیے سفارشات بھیج چکا تھا لہٰذا لہٰذا اس موقع پر الیکشن کمیشن الیکشن کی شک پچانوے کی سیکشن پچانوے کی شک چھے کا استعمال نہیں کر سکتا عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے نو اپریل کو جاری نوٹفیکیشن کال ادم قرار دے دیا ہے جی جو نو اپریل کو جاری ہوا تھا وہ کال ادم قرار دے دیا گیا ہے لاہور آئی کورڈ نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے مطابق عدالت الیکشن کمیشن کے اختیار میں مداخلت نہیں کر سکتی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ رانہ محمد ارشد صاحب جو ہیں جناب یہ مریم نواز صاحبہ کی اسمبلی پنجاب اسمبلی کے حلقہ ان کا جی پی پی ایک سو تین تیس وہاں سے یہ آئے تھے فارم فارٹی سیون پر اور دوبارہ گنتی کے بعد جناب جو یہ قرار پائے تھے فاتح پہلے ہار گئے تھے پھر دوبارہ گنتی ہوئی آپ کو بتاتے جب دوبارہ وہ معاملہ ہوا تھا پی ٹی آئی کی سیٹیں کم ہوئی تھی تو اسی میں ان کے حصے میں آئی تھی سیٹ ٹھیک ہے اور ان کے مقابلے میں جو آزاد امیدوار تھے محمد عاطف ان کی کامیابی کے خلاف درخواست دائر کا رکھی تھی اور اس پر اب یہ فیصلہ آیا ہے کہ ان کی کامیابی کا نوٹفیکشن کالادم قرار دے دیا گیا ہے اب اس سے اگلی ڈیویلپمنٹ سنی ہے جناب یہ وکیٹ تو اڑ گئی اب آگے جناب پاکستان تحریک انصاف نے لاہور آئی کونڈ میں یہ ایک درخواست دے دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اب ٹریبیونلز کم ہیں ٹریبیونلز کی تعداد بڑھائی جائے اور کیونکہ ہماری سیٹیں بہت زیادہ ہیں اسپیشلی پنجاب میں تو پاکستان تحریک انصاف کی بہت زیادہ سیٹیں کلیمڈ ہیں جو کلیم کرتی ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس فارم فارٹی فائیو موجود ہیں اور اسی کا شاخصانہ ہے یہ خبر اور اس طرح سے اب وکٹنگ گرنا شروع ہو گئی ہیں دوستو جب اس طرح سے گر رہی ہیں تو پھر جب وہ معاملہ سامنے آئے گا یعنی کہ اگر ٹریبیونلز بنیں گے تو پھر ٹریبیونلز جناب وہ زیادہ ٹریبیونلز ہوں گے تو زیادہ جلدی ان چیزوں کی جناب تحقیقات ہوں گی زیادہ جلدی چیزیں سامنے آئیں گی اور اگر یہ چیزیں کھلنے لگ گئیں اور کیونکہ اب کھل نہیں ہے دوستو ایک بات بتا دوں آپ کو اب یہ ساری چیزیں کھل نہیں ہیں اب مزید پردہ نہیں رہ سکتا اس کی وجہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جب کھلیں گی تو یقین کیجئے اس پنجاب حکومت کے پاس یہ اس اسمبلی میں جناب تعداد بہت کم رہ جانی ہے پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے فارم فورٹی فائیو پہ بہت زیادہ سیٹیں اور ایبن وہ اپنا چیف منسٹر کا کینڈیڈیڈ بھی لائے چکے تھے میاں اسلم اقبال کو اور اس کے بعد ایک اور کینڈیڈیڈ لائے تھے جب میاں اسلم اقبال کو جناب انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی اور پنجاب اسمبلی میں نہیں آنے دیا تھا لیکن اب جناب اب اگر یہ سین ہو گیا یہ ٹریبیونلز بن گیا اور انہوں نے پھر تحقیقات شروع کر دیں تو پھر دیکھئے گا دوستو کس طرح سے وکٹیں اڑتی ہیں اور یہ جب وکٹیں اڑیں گی تو تب یہ حکومت جناب یہ زمین بوس ہو جائے گی یہ آپ لکھوا لیجئے کیونکہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق جو ہے فارم فورٹی فائیو کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو کلیم کر رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں اچھا نہ صرف اکثریت ہے بلکہ سادہ اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں سنگل ہینڈلی پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اکارڈنگ ٹو دیم جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو موجود ہیں تو یہ فارم فورٹی سیمن کا معاملہ تھا اور فارم فورٹی سیمن پر اب دوستو اب تحقیقات ہونے جا رہی ہیں کیونکہ اب جو دو ہاتھی تھے دو ہاتھیوں کی لڑائی ہو چکی ہے اور دو ہاتھیوں کی لڑائی میں جو ڈکٹیشن لینے والا ہاتھی تھا اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب نہیں اب ایسے نہیں چلے گا اب میں مزید ڈو مور نہیں کروں گا اب میں میریڈ پر فیصلے کروں گا میرا منڈیٹ یہی ہے میرا کام یہی ہے میریڈ پر فیصلے کرنے اور اب میں میریڈ پر فیصلے کروں گا کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور جس کا حق بنتا ہوگا اس کو میں حق دوں گا اور یقین کیجئے دوستو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو حق مل رہا ہے یا ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں یہ جتنے بھی شکوک و شبات تھے ان کو اب یقین میں بدر رہے ہیں بلکہ ان پر تصدیق کی مہر سبت کر رہے ہیں کہ جناب اس سسٹم نے جھرلو پھیرا ہے اور بڑے تیکھے انداز میں اور باقاعدہ ڈیپلی جا کے جھرلو پھیرا ہے اور نظام انصاف کو تہس نیس کیا ہے پورے کو ورنہ ایک آدھا فیصلہ چاہے شاید آ جاتا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہر فیصلہ تو نہ آتا لیکن یہاں پر حسن اتفاق دیکھئے ہر فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ رہا ہے دوستو آنے والے وقت میں بڑی تیزی کے ساتھ ڈیویلپمنٹ سونے والی ہیں انشاءاللہ ہر ڈیویلپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ